سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی چنوٹی خدا کو ماننا خدا کو ماننا ضروری ہے ارے ہم دنیا میں آگے ہیں کس نے بنایا چنٹن سوچ اس کو مائت دے دو تاکہ آواز ذرا اونچی ہو جائے چنٹن روکی ہے مت ایسا ہے نا کبھی کبھی جب آپ ایسا کریں گے تو کچھ اور لگے گا کہ مرد نہیں ہے کیا تو اس پر ہم بڑی فکر میں کہ مسلمانوں کو فکر تھی کہ خدا کو ماننا کیوں فکر تھی وہ یہ جانتے تھے کہ میں جو بناوں گا میں نے مائت بنایا تو مائت سے مہان میں ہوں جس ڈیکوریٹر نے اس شامیانے کو ڈیکوریٹ کیا ہے لائٹنگ کیا ہے وہ اس ڈیکوریشن سے مہان ہے جس زمین سے کسان نے چاول نکالا ہے تو چاول سے زیادہ مہان ہمارا کسان ہے کیونکہ بنانے والا بننے والے سے بڑا ہوتا ہے یہ کتنے مو رکھا ہے اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے ہیں اور پھر اسی بنے کو مہان کہتے ہیں جبکہ بنانے والا مہان ہونا چاہیے ہیں تو بنگال کے سمجھدار لوگوں نے سوچنا سے کیا کہ یار میں بنا بنا کر پوجا کروں یا جس نے مجھے بنایا ہے اس کی پوجا کریں تو اب خدا کو ماننا ضروری ہے خدا کو ماننا اور ماننے کے لیے جاننا ضروری جان نہیں تو مانوگے کیا اور جان کے لیے ہمارے بار صرف پانچ ہی سادھان ہے ہماری گیان کی پرابطی صرف پانچ راستوں سے ہے نمبر ایک ہم کو آنکھ سے جان ہوتا ہے کی کالا ہے کی نیلا ہے کی پیلا ہے ارے بابا مت بیٹھا لو اے سنو اگر ضرورت ہوئی تو گھر نہیں جائے گا تر کر دے گا ایک نہیں جائے گا چار پانچ جائیں گے ضرورت سے ہو تو ضرور جائے گا کیونکہ ابھی ضرورت ہی پہ تو بھاسر دے رہا ہوں یہ بھی ضروری ہے ایکسٹرا باہر ہو جائے آنکھ سے ہم کو جان ہوتا ہے کہ یہ لائٹنگ ہے یہ اندھیرا ہے یہ اوجالا ہے یہ نیلا ہے یہ پیلا ہے یہ ہرا ہے کس سے پتہ چلتا ہے اب کان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دھونی اس کی آوار سوریلی ہے کی جہریلی ہے اس میں جو تال ہے جو ریدم ہے کائیسا ہے کان سے پتہ چلتا ہے اور یہ سگند ہے کی جرگند ہے اس کا جان ناکھ سے ہے اور یہ میٹھا ہے کی نمکین ہے کی تیکھا ہے کی کھٹا ہے اس کا جان ہمیں مو سے ہوتا ہے زبان سے کھٹا ہے اور یہ ٹھنڈا ہے کی گرم ہے ہاتھ سے ٹچ کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کڑک ہے کی ملائم ہے یہ پانچ جان سوٹر ہمارے پاس ہیں پانچ جانندریوں کے مدھیم سے ہم کو جان ہوتا ہے آنکھ میں آئے تو پتہ چلے گا ناکھ میں جائے تو پتہ چلے گا کان میں آئے تو پتہ چلے گا ہاتھ سے چھونک تو پتہ چلے گا جبان پہ رکھوں چپتہ چلے گا خدا کو بھرنا ضروری ماننے کے لئے جاننا ضروری اور جاننے کے لئے پانچ مدھیم کیول پانچ دروازے جان کے ہیں تو خدا ان پانچوں میں کسی میں آتا نہیں ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے جان کیسے ہوگا ہم خدا کو سن نہیں سکتے جان کیسے ہوگا ہم خدا کو سونگ نہیں سکتے جان کیسے ہوگا ہم خدا کو چک نہیں سکتے جان کیسے ہوگا ہم خدا کو ٹچ نہیں کر سکتے تو جان کیسے ہوگا خدا ان میں آتا ہی نہیں کیونکہ وہ غیب ہے ادریش ہے اسیمیت انن نراکار لا محضور انلیمٹیڈ ہم لیمٹیڈ وہ انلیمٹیڈ ہم سیمیت وہ اسیمیت ہم آکار وہ نراکار وہ غیب ہم ظاہر وہ غیب ہم کھلا وہ چھپا ہم دریشی وہ ادریش جانے کیونکہ وہ تو غیب ہے تو ہمیں ضرورت پڑی ایک ایسے نبی کی جو غیب کی بات بتائے اگر غیب بتانے نبی آیا نہیں تو آیا کائے کو اور غیب بتا کے چلا گیا غیب دا مانتے کیوں نہیں ایمان لاتے ہو آیا کائے کو آمن تو میں ایمان لیا ادریش پہ غیب پہ خیابت پہ ایمان لانا غیب پہ ایمان لانا خیر و اشار من اللہ تعالیٰ ماننا غیب کو ماننا آخرت کو ماننا غیب جنت کو ماننا غیب جہنم بھی بنی ہے غیب لا مقام غیب زمین کے اندر غیب آکاش میں غیب پاتال میں غیب اور قبر میں تین سال ہوگا غیب قیامت آئی گی غیب امام مہدی آئیں گے غیب ریشہ مسیح نازل ہوں گے غیب ایتنا سارا غیب بتانے والا غیب دا نہیں ہے ایتنا بڑا غیب جب نبی سے نہیں چھپا تو چھوٹا چھوٹا غیب کئی سے چھپے گا تو کیا ہے اللہ کو ماننے کے لیے ضرورت ہے نبی کی اب دیکھ لو کھلن کھلا کہوں گا جس قوم کے پاس نبی نہیں ہے اس کا حال دیکھ آپ کے پاس نبی ہے نا آپ کہیں ایک ہی خدا ہے اور جس سمودائے میں نبی نہیں ہے ایک سو پائی تیس کروڑ میں کتنے ہیں جن کے پاس نبی نہیں ہے تو انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ خدا کتنے ہیں نبی نہیں تو غیب بتانے والا نہیں بھٹک گئے کوئی موٹا جھاڑ دیکھا سرندر بہتا دریہ دیکھا آتم سمار پڑا ساپ سے ڈر گئے دودھ پیلانے لگے ساپ سے ڈرے تو دودھ پیلا رہے ہو خدا کرے خدا سے ڈر گئے ہوتے آہ آہ تو عبادت کرنے لگ آہ 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 بھٹک گوٹ نہیں معلوم ان کو کہ ان کے پاس کتنے خدا ہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ بھارت میں ہے خدا زیادہ ہے یا پجاری زیادہ ہے ابھی تک کاؤنٹنگ نہیں ہے ان کی جن سنکھیا بھی چھپی ہوئی ہے تو نبی جہاں ہوگا منظر کچھ اور ہوگا اور جس قوم کے پاس نبی نہیں ہوگا بھٹکتا ہوا رہے گا کبھی گورے کے آگے جھکے گا کبھی کالے کے آگے